ہر جو شخص خان کے خلاف عمران خان کے خلاف قبائی دینا چاہتا ہے وہ آئے کھلی عدالت میں اس پہ جرہ ہو کھلی عدالت میں جرہ ہو لوگ دیکھیں کہ کیا مقدمہ ہے کیا دفاع ہے اور کیا الزام ہے ایک شخص کو یہ کہنا کہ تمہاری چونکہ جان کو خطرہ ہے اس لیے ہم تمہیں تمہارے بنیادی حقوق سے محروم کر دیں گے اور جس عجیب و غریب طریقے سے یہ ٹائل چل رہی ہے وہ طریقہ آگے نہیں چلنا چاہیے میں بہت پر امید ہوں بہت اچھی سماعت ہوئی ہے تو دیکھیں ہو تو کچھ پی سکتا ہے بھٹو صاحب کو سزا ہوئی عراجم سزا کو کیا سمجھتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ایک کے بعد دوسرا کیس بنایا جاتا ہے ایک کیس میں اگر بریت ہوتی ہے یا بیل ملتی ہے دس کیس اور بنا دیے جاتے ہیں یہ ہے کہ ایک قداور سیاسی شخصیت کو ایک بار پھر مشکوک طریقے سے سزا نہیں دی جا سکتی جو بھی مقدمہ ہے سائفر کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو وہ ایک شفاف طریقے سے پاکستان کے عوام کے سامنے چلنا چاہیے پاکستان کے عوام کو بتائیے کہ کیا گناہ ہے کیا چارج ہے اس شخص کے خلاف اور اس کے خلاف جو گوائی جو شہادت آپ کے پاس ہے وہ آپ بند کمرے میں پیش مت کریں جہاں ایک جیل کی اندر چار لوگ بیٹھے ہوں جہاں خاندان کو آنے کی اجازت نہیں جہاں میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں جہاں عوام کو آنے کی اجازت نہیں یہ ایک بنیادی تقاضہ ہے اب اکیسویں صدی میں جو تنیا جہاں میں قانون اور جو ایک فقہ اس حوالے سے ارتقاء کی ذریعے سامنے آئی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ ایک بند کمرے میں کمرہ نمبر تین سو چار میں ہم نے انصاف کر دیا اور ایک شخص کو ہم نے سزا دے دی تو ہم ایک اوپن ڈرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر جو شخص خان کے خلاف عمران خان کے خلاف قوائی دینا چاہتا ہے وہ آئے کھلی عدالت میں اس پہ جرہ ہو کھلی عدالت پہ جرہ ہو لوگ دیکھیں کہ کیا مقدمہ ہے کیا دفاع ہے اور کیا الزام ہے آج ابھی آپ نکل رہے ہیں تو کیا درائل دیا گیا اور کیا حکم جاری کیا گیا کیا کنکلوجن ہو آج کے سواد کا یہ عدالت نے دونوں میمبران نے جسٹس حسن آرنگزیب جسٹس سمن صاحبہ نے ٹرائل ہو رہی ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا بزار یعنی کہ یہ ایک عجیب و غریب طریقہ ہے ایک شخص کو یہ کہنا کہ تمہاری چونکہ جان کو خطرہ ہے اس لیے ہم تمہارے بنیادی حقوق سے محروم کر دیں گے جو تمہارا بنیادی حق ہے کہ ٹرائل کھلی عدالت میں ہو وہ اس لیے تمہیں نہیں دیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں تمہاری جان کو خطرہ ہے یہ بالکل ایک ناقابل قبول بات ہے یہ سرکار کا حکومت کا یہ ریاست کا فرض ہے کہ تحفظ یقینی بنائے ایک کھلی عدالت میں ٹرائل چلے وہاں پہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو آپ نے ملزم ٹھہرایا ہے اس کو آ کے موجود ہونے کا موقع ہونا چاہیے جو کوئی سیکیورٹی چاہیے یہ دینا فرام کرنا ریاست کا فرض ہے اور عدالت نے یہ تمام بات جو ہے اٹرانی جنرل صاحب کو کہا کہ آپ نوٹ کر لیجئے اور جس عجیب و غریب طریقے سے یہ ٹرائل چل رہی ہے وہ طریقہ آگے نہیں چلنا چاہیے چونکہ اٹرانی جنرل خود آج پیش ہوئے اس لئے عدالت نے کہا کہ صرف آپ کی امتقریم کی وجہ سے حکم امتنائی جاری نہیں کر رہے لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو بابر کرائیں گے کہ ہمارا اس حوالے سے ذہن کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں کیا ہو لہٰذا ہمیں اب پورا یقین ہے کہ آئندہ ہیرنگ کے بعد ایک اوپن ٹرائل جہاں آپ سب موجود ہو سکیں گے اس کا انعقاد ہوگا تاکہ عوام کو پاکستان کی باشعور عوام کو پتا چلے کہ مقدمہ ہے کیا تو آپ نے کہا کہ حکم امتنائی جاری نہیں کی گئی تو اب وٹ نیکس پروسیڈنگ میں کیا ہوگا دیکھیں نیکس پروسیڈنگ تو ابھی اگلے منگل تک پیچھ پہ ایک دو دن ہوں گے جہاں کوشش استغاثے کی ہو سکتی ہے کہ وہ ایویڈنس جو ہے گوائی شہادت جو ہے اس کو ریکارڈ کرے ہمارا موقف یہی ہوگا کہ اس حکم کے بعد آج جو کاروائی ہوئی یہاں عدالت عالیہ میں اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم منگل تک انتظار کریں اور جو بھی حتمی فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کی روشنی میں آئندہ یہ ٹرائل چلے کتنے پور امید اب تک کی سماعت میں بہت پور امید ہوں بہت اچھی سماعت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں عدالت جن نکات کی طرف ہم نے نشاندہی کی جن اصولوں کا بنیادی اصولوں کا ہم نے اعادہ کیا عدالت کی تائید مجھے بظاہر نظر آئی ایزے قانون دان پرسنلی سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس ملک میں ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں ہوتے چلے آئیں بلکہ آج عدالت نے بھی یہ کہا کہ ہم ایک طرح سے سائیکلیکل ایک موڈ میں ہیں یعنی کہ ہم ایک گرداب میں ہیں ہم چکر لگاتے رہتے ہیں اس ملک میں اور پھر وہیں آکے کھڑے ہو جاتی ہیں جہاں پچاس سال پہلے تھے یا ستر سال پہلے تھے تو دیکھیں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے بھٹو صاحب کو سزا ہوئی آراج ہم اس سزا کو کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے لیکن میں بر امید ہوں کہ اس وقت ماحول بدل چکا ہے میڈیا ہے ہم لوگ ہیں حمد اور قانون کی طاقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے وہ ٹرائل میں ہو یا وہ اپیل میں ہو یا وہ سپریم کورٹ میں ہو پھر آخر مجھے انصاف ہوتا نظر آتا ہے دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جیسا کہ میں نے کہا اس ملک میں ہر چیز ممکن ہے اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ایک کے بعد دوسرا کیس بنایا جاتا ہے ایک کیس میں اگر وریعت ہوتی ہے یا بیل ملتی ہے دس کیس اور بنا دیے جاتی ہیں جہاں ریاست ایک طرح سے یہ ٹھان لے کے ایک شخص کو ہم نے جیل سے باہر نہیں آنے دینا اور میں ہم نے دیکھا جو خواتین چھ ماہ سے اب پابند سلاسل ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ تو ایک ریت چل پڑی ہے اس ملک میں اور یہ پرانی ریت ہے کہ تمام ریاستی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے شخصی آزادی کو سلب کرنے کے لیے جو سیاسی عمل ہے اس پر مداخلت کرنے کے لیے تو یہ آج بھی ممکن ہے لیکن اس کے خلاف ایک ہی چارہ ہے کہ ہم جد و جہود میں مشکول رہیں ہم قانون کی بات کریں ہم آئین کی بات کریں عزی فائے جیسا صاحب ہمیشہ کہتے کہ میں نے اللہ کو جواب دینے اور ہر ٹرائلز کے اندر یہی کہتے ہیں وہ جب کی عدالت میں کوئی کیس لگتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو پھر اللہ کو کس طرح جواب دے نہیں میں بہت پر امید ہوں میں سمجھتا ہوں میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں پر امید رہنا چاہئے قانون آئین قدامن نہیں چھوڑنا چاہئے